فَبِئَيْ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا فَبِئَيْا 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 ہاں سست تو میں نے تین دن کی نا خانقہ اس خانقہ میں یہ تھا ان کمبخت مریدوں کو بھگاؤ کیا کرو جو یہ جو دے گے کھا کھا کے مسٹنڈے ہو رہے ہیں نا موٹے موٹے اب تبلیغ میں بھی جو بڑے اکابر ہیں بزرگ ہیں ان کے ساتھ کوئی وقت لگائے تو پھر تو ٹائٹ ہے کوئی ہم جیسوں کے ساتھ ہی وقت لگا لے تو وہ اور سست ہو جاتا ہے حقیقت بتا رہوں آپ تبلیغ میں تین باتیں سکھائی جاتی ہیں کم کھانا کم سونا اور کم باتیں کرنا اور اب پتہ کیا یعنی میں اپنے جیسے لالائقوں کی بات کر رہا ہوں کام کھانا کام سونا اور کام باتیں کرنا تو اور سست ہر جگہ سستی ہے گورنمنٹ کے اداروں میں صرف ایک فورسز کے ادارے ایسے ہوتے ہیں جہاں سستی کو وہ پنپنے نہیں دے ان کا سات بجے کا مطلب سات بجے ہوتا ہے چھے بجے کا مطلب چھے بجے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا صرف ایک فورسز ہماری ایسی رہ گئی ہیں جن میں اور وہ اگر سستی کا شکار ہو تو پھر تو پورا بورڈر ہی غیر محفوظ ہو جائے گا نا بھئی پتہ چلا کہ جی ابنندن آیا ہے وہاں سے اور یہاں پائلٹ کو کا جاب ہے اس کو دیکھ یار پائلٹ کہہ رہا ہے اچھا بھی جا رہا ہوں یار ابھی ذرا یار جیسے گورنمنٹ کے اداروں میں ہوتا ہے اگر پائلٹ یوں شروع کر دے بھئی ابنندن آیا ہے وہ تو پہنچ گیا بورڈر کروس کر کے اب یہاں ایئر فورس آرڈر کر رہی ہے پائلٹ کو ابھی نندن کے مقابلے جو پائلٹ کے تھے بتا نہیں کیا نام ہیں ان کا ادنان صدیقی صاحب تو وہ ادنان صدیقی کو گورنمنٹ آرڈر کرے گا جاؤ ادنان صدیقی کہہ رہا ہے اچھا بھائی جا رہے ہیں ابھی یار جا رہے ہیں اتنی جلدی کیا ہے کہ پاگل ہو گئی کوئی ایٹم بم لے کے آ رہا ہے کیا جہاز ہی لا رہا ہے نا ہماری یہ باتیں ہوتی ہیں نا کہ جہاز لایا ہے نا کوئی ایٹم بم تو نہیں لے کر آیا ہے کوئی پوری فوج تھوڑی ہے ایک بندہ آ رہا ہے آرام سے جا رہے ہیں ابھی وہ مسئلہ ہے بھی ساس آئی بھی ہیں تھوڑا سا ان کو ڈیل کرنے دو ٹھیک ہے نا تو یہ تو شکر ہے فورسز میں یہ سستی نہیں ہے ان کو وہ طبیت سے دھو دیتے ہیں دو سال ہمارے اپنے ایک دو رشدار گئے نا آرمی میں تو وہ میری والدہ میرے مامو گئے تھے آرمی میں تو میری والدہ بتاتی ہے جب میں ان سے ملنے جاتی تو موٹے موٹے آنسوں سے رو رہے ہوتے تھے وہ اور وہ چاہتے تھے کوئی گیس ملنے کے لیے آیا کرے تھوڑی دیر کی فرصت مل جاتی ہے اس بہانے تو ٹھیک ہے خرابیاں بھی ہیں لیکن ایکٹیو ہو جاتا ہے انسان میرے والد صاحب چونکہ نیوی میں تھے تو تری سٹھ سال کی عمر میں بھی ہم دیکھتے تھے صبح چار بجے اٹھ کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے تھے وہ اپنا ایک ان کا معمول تھا وہ پورا سستی تھی نہیں ان میں تو سستی ہم سب کا ایک علمی آئے بات کریں گے تو ایسے من من آتے ہوئے آدمی کہ پتہ نہیں جا بھائی تو پورے الفاظ تو تتبیت سے نکال لے زمان سے تو خودی کھائے جا رہے ہیں اپنے الفاظ ہیں لوگ آتے ہیں نا بول تو تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ واضح ہو لیکن سستی بولنے میں فون پہ بات کر رہے ہوتے ہیں آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی بھائی تھوڑا زور سے بول لو یار تو یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے جس سے ہم اجتماعی سطح پہ تباہ ہو رہے ہیں اور سست آدمی دیندار نہیں ہو دینداری کا گیٹ اپ بنا سکتا ہے داڑی بڑی ہو سکتی ہے سستی میں کہ کاٹنے کا ٹائم ہی نہیں ملا اس کو صحیح ہے نا تو گیٹ اپ تو بن سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا یہ میرا ٹاپک نہیں ہے جلدی سے بات سمیٹھ کے میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں تو ہم نے خانقہ تین دن کی کروائی تھی شیخ صاحب بھی اس میں دولے تھے میں شیخ تھا میں پیرو مرشد تھا تو میں نے تین دن جو ہے نا ہم نے کنٹری کلب میں بلایا سب کو کنٹری کلب تھا پتہ نہیں کون سا کلب تھا یاد نام بیاد نہیں مجھے ان سے پیسے لیے اسی کے کہ اصلاح کے لیے روکڑا خرش کرو اپنا کیا خرش کرو روکڑا فری پھوکڑ کا لنگر نہیں ملے گا یہاں پہ تمہیں روکڑا خرش کرو تمہارے خرچے پہ ہم تمہیں ہوتل میں کرایا لے حال ہے کہ ہم کر سکتے تھے ہمارے پاس ذرائع وسائل ہو جاتے ہیں الحمدلہ لے لیکن ہم نے کہا نہیں فری پھوکڑ والی اصلاح یہ اصلاح ہوتی نہیں ہے اس میں تو آ جائیں گے لوگ چلو آدھا کراچی آ جائے گا چلو بھاگ لیں گے چار بجے فری میں مل رہا ہے نا آپ کے خرشے پہ آپ کی اصلاح ہوگی تو اس میں میں پھر ان کو چار بجے بھگاتا تھا تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا ہے یہ کون سی اصلاح یہ کون سی آخرت کی محبت پیدا ہو رہی ہے یار قبر کا عذاب بتاؤ میدان حشر کی سختیاں بتاؤ یہ ہوتی ہے اصلاح یہ کیا چار بجے اٹھ کے بھگا رہے ہو تو میں ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں اس وقت تین دن میں آپ کا پیر ہوں اور پیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے تو بھگا جا ہم نے تین دن ان کو تو لیکن آپ سوچ رہا ہوں تین دن سے چالیس دن کا ہونا چاہیے اس میں میری اپنی بھی اصلاح ہوگی نا ہم بھی تو بھاگیں گے چار بجے اٹھ کے